ٹاکس صاحب آغاز کرتے ہیں آپ سے میں نے جو بات کہی ہے وجہ کیا ایمپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو پاتی ہے اس سے قطع نظر کے ظاہر ہے ہم بات تو سنتے ہی ہیں ہمیشہ ہی سنتے ہیں ذکر بھی ہوتا ہے زندگی میں وہ چیز شامل ہی نہیں ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد اور دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اور قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ماشاءاللہ آپ ری بون پروسس کے اندر شامل ہیں جدو جہد کر رہے ہیں سٹرگلر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس ادارے کو دوبارہ سے تبانے کی اور انرجی آتا فرمائے دیکھیں میں آپ کے سوال کی طرف سوال کی طرف اگر آؤں تو آپ نے کہا کہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوتا اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ساہر بھائی ہم جو ہے وہ اسلام کی بات کرتے ہیں لیکن اسلامی تعلیمات کی بات نہیں کرتے ہیں ہم ذکرِ حسین کو تو کرتے ہیں لیکن فکرِ حسین نہیں کرتے ہیں ہم مقصدیتِ شہادتِ حسین کو بھلا بیٹھے ہیں ہم نے کہہ دیا کہ حسین ہمارا ہے اس نے کہا حسین ہمارا ہے سب کے ہیں حسین لیکن حسین کی تعلیمات کو کس نے اپنایا ہے جس نے اپنا لیا ہے میں سمجھتا ہوں حسین کا کردار وہاں پر نظر آئے گا ہم یہ کہتے ہیں یزید مردہ بات بلکل ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں حسین زندہ بات سب بلکل ٹھیک ہے لیکن کیا آپ نے فلوسفی پڑھی کہ حسینیت کسے کہا جاتا ہے یزیدیت کسے کہا جاتا ہے ماذرت کے ساتھ میں انتہائی ماذرت کے ساتھ میں جب جب بات کہنے جا رہا ہوں مجھے بڑا تکلیف ہوتی ہے میں نے بے شمار ایسی سیاسی تقاریر دیکھی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے اشارتاً اور کبھی کا بار بابانگ دہل یہ کہا گیا ہے الفاظوں کے ساتھ آپ کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں الفاظوں کے ساتھ کہ یہ حسینیت ہے ماف کر دیں مجھے ہاتھ جوڑ کے میں کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو ان لوگوں سے نہ ملائیں خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے یعنی میں آپ سے ایک عرض کروں بتائیے امام علی مقام نے آج تک کسی کو دھوکا دیا جواب آتا ہے نہیں آپ نے جھوٹ بولا جواب آتا ہے نہیں آپ نے کیا کسی کا دل دکھایا جواب آتا ہے نہیں آپ کے گھر پر کوئی آ گیا اور خالی ہاتھ وابس گیا جواب آتا ہے نہیں آپ نے شجر سایہ دار بن کر مدینہ منورہ میں گزارا بتایا کہ میں رسول کا نواسہ ہوں تو امام علی مقام کا وہ کردار آج ہم میں کیوں نہیں ہے وہ افکار ہم میں کیوں نہیں ہے اقوال نے کہا لہا کہ ملہ کی شریعت میں فقط مستیے گفتار صوفی کی شریعت میں فقط مستیے احوال وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو جس کے رگوں پہ میں فقط مستیے کردار تو وہ کردار حسین آج ہم میں کہیں گم ہو گیا اور میں تو ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں صاحب اپنے اپنے مسالک اپنے اپنے مقادم کو چھوڑ دیجئے دنیا فقط دو ہی ہے دو حصوں میں تقسیم ہے ہم یہ کہیں کہ حسین زندہ بات لیکن کردار ہمارا یزیدی ہو تو ہم کہاں کہ حسینی اور اگر ہم یہ کہیں کہ یزید مردہ بات اور یزید کی پوری فلسفی اگر ہمارے اندر آگر سما جائے تو پھر ہم کہاں کہ حسینی کہاں کہ یزیدی آج دنیا میں دو ہی طبقات ہے یا تو دنیا حسینی ہے یا دنیا یزیدی ہے اگر میں آج اگر اپنے بات کروں اطراف و اکناف میں اپنے اقوال میں افعال میں احوال میں تو مجھے ہر طرف یزید نظر آتا ہے مجھے معذرت کے ساتھ کردار حسین کا ہی نظر نہیں آتا لہذا میں یہ کہتا ہوں جہاں سچ ہوتا ہے وہاں حسین ہوتا ہے جہاں وفا ہوتی ہے وہاں حسین ہوتا ہے جہاں پر رخصت چوڑ کر داستانِ عظیمت ہوتی ہے وہاں حسین ہوتا ہے جہاں حقوقِ انسانی کی بات ہوتی ہے وہاں حسین ہوتا ہے جہاں ناموس رسالت کی بات ہوتی ہے وہاں حسین آتا ہے جہاں تحفظ قرآن کی بات ہوتی ہے وہاں حسین ہوتا ہے جہاں شریعت کی بات ہوتی ہے وہاں پر حسین ہوتا ہے جہاں فریڈم آف سپیچ کی بات ہوتی ہے وہاں حسین ہوتا ہے جہاں حق و صداقت کی بات ہوتی ہے وہاں حسین ہوتا ہے اور جہاں پر وحشت ہے بربریت ہے فستائیت ہے جہالت ہے آمریت ہے شیطانیت ہے جہاں پر اپنی ذات کے قاتل قوم کو قربان کرنے کی بات آتی وہاں پر آپ کو یزیدیت نظر آتا ہے جہاں جھوٹ ہے جہاں مکر ہے جہاں پر فریب ہے جہاں پر بطلان ہے وہاں وہاں پر یزیدیت نظر آتی ہے میں آج کی اگر آپ کو مثال دوں تو میں کہتا ہاں حسینیت یزیدیت تو ہر جگہ موجود ہے لیکن حسینیت بھی خال خال ہمیں نظر آتی ہے لہذا میں یہ سمجھتا ہوں جو کردار ہیں یہ پورے دو نظریات ہیں جو دنیا میں چل رہے ہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے عاملاً کس کردار میں خود کو ڈھالا اپنے معاشرے کو ڈھالا اپنے بچوں کو ڈھالا اگر میں کہتا ہوں امام حسین کی تعلیمات کو ہنڈر پرسنٹ ایڈاپ کرنا تو عاملاً ناممکن ہے لیکن یہ ضرور تخمینہ لگائی ہے صبح سے لے کر شام تک جب بستر پر لیٹے تو آج ہم نے حسین کا ذکر کیا ہے آج ہم روئے بھی ہیں فکر حسین میں ذکر حسین میں لہٰذا میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے آہ حسین کیا ہے واہ حسین بھی کیا ہے لیکن کچھ لمحے کے لیے جب بستر پر جائیں تو یہ اپنا انیلائز کریں اعتصاب کریں کہ ہم نے فکر حسین کتنا کیا ہے ہم نے درس حسین تو دیا ہے لیکن خود کتنا اس درس پر چلے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ ہم زمانے کو بدلنے کے لیے نکل پڑتے ہیں لیکن ساب سب سے پہلے خود کو بدلئے اگر خود بدل گئے خدا کی قسم زمانہ خود بدلہ ہوا نظر آئے گا ہر انسان اپنی اپنی تطہیر کرے اپنا اپنا تذکیہ کرے اپنا اپنا محاسبہ کرے تو کہیں نہ کہیں ہم نے فکر حسین کی اور امام علی مقام کی عظیمت کی جھلک نظر آ جائے گی لیکن مجھے نظر آ جائے گا